بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو آپ کے سامنے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہے کہ جو ہمارے ہائی وولٹیج کے وائرز یعنی کیبلز گزر رہے ہوتے ہیں اوور ہیڈ لائنز پر اس پر جو پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کرنٹ کیوں نہیں لگتا ہے تو یہ سوال تو بہت لوجیکل بھی ہے اور اچھا بھی ہے تو اس کا جواب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو سب کو سمجھا سکے تو الیکٹریکل کے لوگوں کو تو یہ بات کلیر ہوتی ہے لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں پر آسان لینگویج میں سمجھانا پڑے گا تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اس میں وولٹیج گزر رہے ہیں یہ معمولی وولٹیج نہیں ہوتے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ انسانی جان کے لیے جو خطرناک وولٹیج ہیں وہ چالیس سے اوپر ہو جائیں یا پچاس وولٹ سے اوپر ہو جائیں یہاں پر سیکڑوں میں نہیں جارے بلکہ ہزاروں میں جارے ہیں تو کم سے کم جو اس کی رینج ہوتی ہے وہ گیارہ ہزار وولٹ ہوتی ہے جو ہمارے ہائی ٹینشن وائے سے گزر رہے ہوتے ہیں اگر اس کو جو اس سے بڑے پولز ہوتے ہیں جو آپ نے اقصد دیکھے ہوں گے ہائی ویز وغیرہ پر اس میں لاکھوں میں وولٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک لاکھ بتیس ہزار دو لاکھ بیس ہزار یا پانچ لاکھ وولٹ تک تو جب چالیس یا پچاس وولٹ اتنا خطرناک ہے یومین بوڈی کے لیے تو لاکھوں میں جو وولٹ ہیں وہ پرندے کے لیے کتنے خطرناک ہوں گے تو پرندہ تو انسان سے یقینا کمزور ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے آرام سے وائے پر بیٹھتے ہیں اڑ جاتے ہیں کبھی پول پر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا جبکہ ایک انسان کو ہلکا سا بھی تار تچ ہو جائے گھر میں تو اس کو کرنٹ لگتا ہے فوراں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہی سے سمجھ لیتے ہیں یہ ہماری زمین ہے یہ پولز ہیں ان پر جو وائرز ہیں ان پر پرندے بیٹھے ہیں پول پر بھی بیٹھاوا ہے کوئی قیم پر بیٹھاوا ہے کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اگر یہاں پر ہم ایک انسان کو لٹکا دیں اس طرح اس طرح لٹکا دیں کہ وہ کیبل پر لٹکاوا ہو لیکن اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ ہی دوسرے وائرز سے ٹچ ہو رہا ہو نہ ہی باڈی سے نہ ہی پول کی کسی جگہ سے نہ ہی زمین سے تو بلکل اس طرح پرندہ ایک وائر پر اکیلا بیٹھاوا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے حصے سے ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا اسی طرح انسان اس وائر پر بیٹھ جائے یا اس پر لٹک جائے تو اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا جس طرح پرندے کو کچھ نہیں ہو رہے تو اگر تو آپ کو میری بات جو عجیب سی لگ رہی ہے تو ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے آپ کو وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پریکٹیکلی مشاہدہ کر سکے آپ اس چیز کا تو ایک کیبل پر نہ ہی پرندے کو کچھ ہو رہا ہے نہ ہی انسان کو کچھ ہوگا لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہوتا کہ ایک انسان اس پر لٹک جائے ہم ہمیشہ زمین پر ہوتے ہیں زمین سے مراد ہے کہ چاہے تو ہم کسی بیلڈنگ کے دسوے فلور پر بھی ہوں تو وہ زمین پر ہی ہونا کہلاتا ہے یعنی کہ زمین سے اٹیچ ہوتے ہیں تو کرنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک کلوز سرکٹ میں فلو کرتا ہے اب اس کو سمجھانے کے لیے ہم گھر سے مثال لے لیتے ہیں ہمارے گھر میں جو دو باہر آتے ہیں ان میں سے ایک فیز ہوتا ہے دوسرا نیوٹرل ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا تو فیز میں ہمیشہ وولٹیج ہوتے ہیں فیز میں وولٹیج آ رہے ہیں یہ ہمارے روک جاتے ہیں سوئیچ پر جب ہمارے گھر میں ایک سوئیچ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہمیں چلانی ہے جب ہم اس سوئیچ کو آن کرتے ہیں تو یہ وولٹیج اس چیز تک چلے جاتے ہیں مثلا یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک بلپ اس بلپ کو مل گئے وولٹیج فیز کے ذریعے لیکن یہ اب آن نہیں ہوگا کیوں کہ کرنٹ فلو نہیں ہوگا کرنٹ کس طرح فلو ہوتا ہے اس کا جو دوسرا سیرا ہوتا ہے بلپ کا اس پر ہمیں لگانا ہوتا ہے نیوٹرل وائر اب جب ہم بٹن کو کھولتے ہیں یعنی بٹن آن کرتے ہیں تو فیز سے کرنٹ شروع ہوتا ہے فلو ہونا بلپ میں ہوتے ہوئے نیوٹرل سے واپس اس جگہ چلے جاتا ہے جہاں سے وہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو بجلی آ رہی ہوتا ہے یعنی وولٹیج کی جو آ رہے ہوتا ہے یہ کسی سورس سے آ رہے ہوتا ہے بیچھے وہ کسی بھی پاور اسٹیشن سے آ رہے ہوں گے پھر ٹرانسفورمرز وغیرہ کے ذریعے کیبلز کے ذریعے ہمارے گھر تک پہنچ رہے ہوتے ہیں تو کرنٹ ہمیشہ اس کو ایک کلوز پات چاہیے ہوتا ہے فلو ہونے کے لیے اب مان لیں کہ ہم نے یہاں سے نیوٹل کا وائر کارٹ دیا تو یہ بلو ہمارا بند ہو جائے گا اور اگر نیوٹل کا وائر پورا تھا ہم نے فیس کا کارٹ دیا تو یہ بلو ہمارا آف ہو جائے گا یعنی کہ کرنٹ کے فلو کو اگر ہم روک دیں تو وہاں پر وولٹیج کے وائر کو اگر ہم کارٹ دیں تو وہاں کرنٹ کا فلو روک جاتا ہے تو یہ چیز اگر آپ کو کلیر ہو گئی ہے اب ہم یہی سے سمجھا لیتے ہیں کہ اس وائر کے درمیان میں یا اس وائر کے درمیان میں چلیں ہم یہاں سے بات کر لیتے ہیں گے یہ فیس کا وائر اس میں وولٹیج ہے یہاں پر ہم ایک پرندے کو اس کے بیچ میں لاکر بٹھا جاتے ہیں اب یہ ایک پرندہ ہے ہم نے اس کو اس طرح جوڑ دیا ہے یعنی کہ جو وائر آرہا تھا ہم نے اس کو کٹا ایک پاؤنس کا ادھر جوڑ دیا ایک ادھر اب کیا ہوگا اب جو اس کا حال ہوگا شاید اس کے بعد اس کے پر ہی نظر آئے مشکل سے کیوں کیونکہ جو فیس سے کرنٹ فلو ہونا شروع ہوگا وہ اس پرندے کے اندر سے ہوتا ہو جائے گا تو کرنٹ ہمیشہ آسان رستہ اختیار کرتا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر پرندہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ اس وائر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو کرنٹ کا فلو تو اور لیڈی وائر میں سے ہو رہا ہے تو کرنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اندر سے ہو کر گزرے کیونکہ وہ ہمیشہ آسان رستے کو اختیار کرتا ہے تو وائر اس کو ایک آسان رستہ ملا ہوئے تو وہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے تو اس پرندے کو کچھ نہیں ہو رہا ہے اس پرندے کو کب کچھ ہوگا تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شورٹ سرکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا تو فیز ہمارا ہمارا نیوٹل سے ٹچ ہو جائے یا تو فیز اور نیوٹل آپس میں ٹچ ہو جائے تو شورٹ سرکٹ ہوتا ہے یا فیز ہمارا دوسرے فیز سے شورٹ ہو جائے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کیبز گزردی ہوتی ہیں پوز میں وہ تین فیز ہوتے ہیں ان کو اسی لئے ایک ڈسٹینس کے ساتھ رکھا جاتا ہے اگر یہ دونوں ٹکرا جائیں تیز آوا چلنے سے یا کسی بھی ویائے سے یہاں پر شورٹ سرکٹ ہوتا ہے آگ لگ جاتی ہے اگر یہ پرندہ اس کا ایک پر ادھر ہے اور دوسرے پر اس کا دوسرے کیبل سے ٹکرا گیا تو یہ اڑ جائے گا یعنی کہ یہ یہاں پر اس میں سے کرنٹ فلو ہو جائے گا یا یہ پرندہ اس کیبل اور اس پول کے کسی حصے سے ٹکرا جائے تب بھی اس کا وہی حال ہونا ہے اب چونکہ پرندہ ہوتا ہے چھوٹا تو وہ جہاں پر بیٹھتا ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے اس کا حصہ دوسری جگہ سے ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ ہمیشہ زمین پر ہوتا ہے تو اگر تو انسان اس پر لٹکا ہے اور یہ لٹکے لٹکے یہاں تک آجائے اس کا پاؤں یا ہاتھ یا جسم کا کوئی بھی حصہ پول سے ٹچ ہو جائے تو کرنٹ کو ایک رستہ مل جاتا ہے فلو ہونے کا یعنی کہ فیس چین نیوٹل کی طرف ایک انسان کے ذریعے ابھی اس کو اس لیے لٹکا نہیں لگے گا یا شوک نہیں لگے گا چونکہ کرنٹ اس کے اندر سے جائے گئی نہیں کرنٹ ہمیشہ آسان رستہ اختیار کر رہا ہے کرنٹ کو مجبوراں کسی چیز میں سے گزرنا ہوتا ہے مثلا اب یہاں سے ہم پرندے کو ہٹا لیتے ہیں یہ جو فیز آ رہا تھا ہمارا یہ ہم نے بلپ کو دیا اور پھر نیوٹل سے اس کو واپس کر دیا اب کرنٹ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ اس بلپ میں سے ہوتا ہوا گزرے جب یہاں سے گزرے گا تو یہ بلپ روشن ہو جائے گا اب اگر تو کرنٹ یہاں سے ادھر نہیں آئے گا نہ ہی بلپ کو روشن کرے گا بلکہ فیز سے ڈائریکٹ نیوٹل کی طرف جائے گا اس کو یہ آسان رستہ مل جائے گا کرنٹ ہمیشہ آسان رستہ ڈھونتا ہے اس کی مثال ہم ایک اور طریقے سے سمجھا جیتے ہیں یہ ایک روڈ ہے جو کہ سیدھا سیدھا ہے بالکل اس کے دونوں طرف جو ہے وہ کھردورا پتھریلا رستہ ہے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو آپ گاڑی کو اس طرف یا اس طرف پتھریلے رستے پر چلانا پسند کریں گے یا سیدھے سیدھے روڈ پر تو سیدھے سیدھے روڈ پر چلانا پسند کریں گے تو اسی طرح کرنٹ جو ہے وہ کبھی بھی کسی مشکل رستے کو اختیار نہیں کرتا کرنٹ ہمیشہ اپنے لئے آسان رستہ ڈھونتا ہے اب مان لیں کہ یہاں سے روڈ ختم ہو گیا ہے اب آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کہ آپ کو اس پتھریلے اور ٹیڑے میڑے رستے سے ہی گزرنا ہے تو پھر تو آپ کو مجبورا یہاں سے گزرنا پڑے گا کرنٹ کسی بھی چیز میں سے مجبورا گزرتا ہے جب اس چیز کو کرنٹ کے رستے میں لگا دیا جائے جیس تاکہ ہم نے بتایا کہ یا تو ہم اس انسان کو اس وائر کو کٹ کر اس کو کٹ کر ان دونوں کے بیچ میں لگا دیں تو کرنٹ کو اس کے اندر سے گزرنا پڑے گا اس کے بعد یہ اس کو شوق لگے گا یا تو اس انسان کو اس کی ٹانگ دوسرے وائر سے ٹچ کر دیں تو اس کو شوق لگے گا یا پول کے کسی حصے سے اب چونکہ ہم زمین پر ہوتے ہیں تو ہمیں جو گھر میں کرنٹ لگتا ہے یا کہیں پر بھی ایک تار کو چھونے سے وہ کیوں لگتا ہے کیونکہ زمین کے ذریعے سے کرنٹ اپنا رستہ مکمل کرتا ہے تو زمین کے رستے سے کیسے کرتا ہے اب یہ ایک الیکٹریکل انجینئرنگ کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم ارثنگ یا گراؤنڈنگ کہتے ہیں اب ہم ارثنگ یا گراؤنڈنگ پر بات نہیں کریں گے تاکہ آپ کو کوئی کنفیوجن نہ ہو ہم سمپلی پہ آجتے ہیں کہ ارثنگ یا گراؤنڈنگ جو ہے وہ ہمارا جو نیوٹل ہوتا ہے وہ زمین سے کنیکٹ ہوتا ہے تو فیز میں تو لائیو آئی رہا ہے بولٹیج تو اگر تو فیز مثلا یہ فیز آ رہا تھا اور یہ دوسرا نیوٹل کا وائے تھا اب نیوٹل کو ہٹا بھی دیا ہم نے خالی فیز کو ایک انسان ٹچ کرتا ہے تو اس کو شوق کیوں لگتا ہے کیونکہ وہ کھڑا ہوتا ہے زمین پر ایک انسان کھڑا ہوا ہے زمین پر اس کا زمین سے تو لنک بناوا ہی ہے اگر وہ زمین پر نہیں بھی ہے اس نے کسی دیوار سے ہاتھ لگایا ہوئے تب بھی وہ زمین سے لنک ہوا ہوتا ہے تو جب یہ ٹچ کرتا ہے اس فیز کو تو کیا ہوتا ہے کہ کرنٹ کا فلو فیز سے اس انسان کے ذریعے ہوتا ہوا زمین کی طرف جاتا ہے زمین جو ہے وہ نیوٹل سے لنک ہوا ہوتا ہے ہمیشہ تو اسی لئے کرنٹ کو ایک فلو ہونے کا راستہ مل جاتا ہے فیز سے نیوٹل کی طرف تو اس کو شوق لگتا ہے یا دو فیزز کے درمیان اگر کوئی چیز آ جائے اس کو شوق لگے گا تو اسی لئے پرندے کو ہمیشہ شوق اسی لئے نہیں لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں سرکیٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے بجلی لگنے سے مر گیا پھر وہ نیچے گر جاتا ہے یا اکثر جو ہے وہ چپک جاتا ہے پول پر تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ اس وائر کے اور اس پول کے درمیان میں آ جائے مثلا اس کا ایک پاؤں یہاں سے ٹکرا گیا یا پر یا چونچ اس طرح تو وہ شوق سرکیٹ ہو جائے گا اس کے اندر سے کرنٹ فلو ہو گا اسی طرح اگر کوئی ان میں ڈسٹینس اتنا ہوتا ہے کہ ایک پرندہ ان دونوں کے پیچ میں نہیں آ سکتا ہے لیکن مان لیں کہ تاروں کا فاصلہ کمتا ہے یا کوئی بڑا پرندہ تھا اس سے ٹچ ہو گیا ایک پر دوسرے باعثے یہاں پر بھی یہ شورٹ سرکیٹ ہو جائے گا تو کرنٹ کو جو ہے وہ فلو ہونے کے لیے کلوز پات چاہیے ہوتا ہے جو کہ یہاں پر نہیں مل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں جیسی یہ کہیں سے ٹچ ہوں گے کسی اور جگہ سے تو کرنٹ کا جو فلو ہے وہ اس کے اندر سے ہوگا اس کے بعد یہ شوک لگے گا اور بہت بڑا شوک لگے گا اس کے بعد یہ بچے گا نہیں یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن چونکہ انسان ہوا میں نہیں ہوتا ہے اب اس کو ایک اور طریقے سے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں ساکٹ ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنا چارجر وغیرہ لگاتے ہیں تو یہاں پر فیز اور نیوٹل دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے فیز میں جو ہمیشہ وولٹیج ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا تو یہ فیز ہے اور یہ نیوٹل ہے اگر گھر میں ہی ایک انسان یہ ہماری زمین ہے ایک انسان جو ہے وہ کسی طرح ہوا میں اڑ جائے زمین سے اوپر اور اس فیز کو پکڑ لے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل اسی طرح جیسے پریندے کو کچھ نہیں ہو رہا چونکہ فیز سے جو وولٹیج آ رہے تھے وہ اس انسان تک تو پہنچ گئے لیکن اب کرنٹ کو فلو ہونے کا رستہ نہیں مل گا جب یہ زمین پر ہوتا ہے تو کرنٹ ہمارا فلو ہو جاتا ہے نیوٹل کے بغیر یا تو ایک انسان فیز اور نیوٹل دونوں کو پکڑے تو اس کو شوق لے گا اس وقت جب وہ ہوا میں ہوگا جیسا کہ یہ لٹکاوا ہے تو اگر تو اس نے ایک فیز پکڑاوا ہے دوسرا یہ باڈی سے لگ جائے یا کہیں سے بھی تو کرنٹ کا فلو ہوگا ایک انسان فیز اور نیوٹل دونوں کو پکڑ لے اور اسی جان جیسا پرندے کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو چونکہ ہم نورملی زمین پر ہی ہوتے ہیں ہم اٹیچ ہوتے ہیں زمین سے کسی بھی چیز کے ذریعے سے تو اسی لئے ہمیں ایک تار کو چھونے پر ہی کرنٹ لگ جاتا ہے جبکہ پرندے کو نہیں لگتا جبکہ پرندہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ کرنٹ کے گزرنے کا رستہ مکمل نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ سمپلی یہی ریزن ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سمجھاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پرندوں کی جو ریزسٹنس ہے یعنی مضائمت ہے وہ زیادہ ہوتی جس کی ویسے اس میں سے کرنٹ فلو نہیں ہوتا جو کہ بہتی غلط کونسیپٹ ہے تو اصل کونسیپٹ وہی ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم نے بتا دیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کنفیوجن ہے اس ویڈیو کے حوالے سے تو آپ کمینٹس میں اپنی سوال پوچھ سکتے ہیں اپنا ازارے خیال کر سکتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکیشن اس کا ملتا رہے تو آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ